یہ خبر آئی ہے جی جو جولی ہیں جنہوں نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا ہے وہ اس پر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز شیئر کی آف خواجہ سرہ ویڈنگ تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر ایس کا ویڈیو بھی دکھا دیں کہ یہ خواجہ سرہ ویڈنگ جو ہے یہ کیا معاملہ ہے جی خواجہ سرہوں کے بیچ میں شادی ہو رہی ہے دیکھیں let me just break it down for just a second ایک مرد ہے جو خواجہ سرہ سے شادی کر رہے ہیں خواجہ سرہ کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اس وقت یعنی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کوٹ میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بات کی جج صاحب نے پوچھا آپ کون ہے تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ بائی لوجیکل مرد پیدا ہوئے تھے انہوں نے کہا سارے مرد تھے تو مجھے پتائیں یہ جو شادی ہوئی ہے یہ میل شخص کی شادی ایک اور میل سے ہوئی ہے is this is this real جیس یا بھئی یہ نہ صرف سچ ہے بلکہ یہ اس طرح کے ملٹیپل کیسے ہیں اور یہ بہت عرصے سے پاکستان میں ہو رہا ہے اور جب ہم کہتے تھے کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ homosexual marriages کے لئے آپ راستہ کھوڑ رہے ہیں تو اس کی جو basis ہی وہ یہ تھی یعنی ہمارے پاس evidence تھا اور یہ ہو رہا ہے اور یہ تو چلو ایک ایسا جو کسی نے شیئر کر دیا اور شیئر کرنے والا بھی کوئی ہونا ہے یہ کوئی آپ یا میں نے شیئر نہیں کیا تو یہ ایک ایسے فرد نے شیئر کیا جو اپنے آپ کو as transgender identify کرتا ہے اس culture کا حصہ ہے تو یہ گریہ بولتے ہیں جو husband یا boyfriend یا جو بھی کہلیں یہ basically just like normal marriage یا ایک social contract ہوتا ہے بس مولوی کی جگہ بیچ میں گھرو بیٹھتا ہے اور اس پہ بقاعدہ terms تیع ہوتی ہیں کہ ایک provider کا role play کرے گا اور ایک housewife کا اور اس کے علاوہ اگر جو گریہ ہے یا جو husband ہے وہ اگر let's say اس کے پر پبند ہی ہوگی کہ وہ کسی اور کے ساتھ sexual relation قائم کرے اگر وہ کرتا ہے تو اس کا جرمانہ کیا ہوگا یہ ہوگا یہ ساری details ہیں اور بلکہ ابھی پھر وہ ذکر کروں گا کہ last failing جو یہ ہے second last federal charity court میں اس میں بھی ایک transgender community کافی prominent transgender نے جج صاحب کے سامنے پوری بات تفصیل سے رکھی ہے تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے transgenders کو پتا ہے یہ ہوتا ہے یہ خالی ان کا culture تھوڑا سا isolated ہے یا لوگوں کو اتنا پتا نہیں ہوتا تو وہ بات سامنے نہیں آتی لیکن یہ first time as gay marriage social media پہ کلے پایا ہے نا ہاں اس سے میری نظر میں پہلا ہے شاید اور بھی ہوں ان کتنے views نہ ملے ہو واللہ عالم لیکن بارالزیا بھائی یہ بڑا alarming ہے اور اس سے زیادہ alarming بات یہ ہے کہ یہ تو اس culture کے اندر ہی ایک normal چیز ہے ہمیں اب پتا چل رہے تو اور بات ہے حالانکہ دیکھیں یہ چیز کافی عرصت سے تھی اور ابھی بھی دیکھیں جو یہ transgender act میں جو رہنے ساری باتیں شروع کی تھیں کہ جہاں پہ کسی بندے کو بھی اگر self-perceived gender identity وہ اپنی بتا دیتا ہے تو وہی جس کے بارے میں ہم کب سے یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جب کوئی بندہ اپنے آپ کو self-perceived gender identity بتائے گا ایک بندہ جو مرد ہے وہ کہے گا کہ میں عورت ہوں اور وہ عورت ہونے کے ناتے ہلا کہ ہے وہ مرد ہے وہ شادی کر لے گا کسی میل کے ساتھ تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے what kind of marriages شریعت کی روح میں کیا ہے اس میں ایک interesting جیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ میں یہ homosexual marriages کا راستہ کھولے گا تو وہ کس کا کھولے گا پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نکاح نام ہے اس میں male اور female نہیں لکھا ہوتا اس میں لکھا ہوتا ہے دھلا اور دھلا صحیح ہے یہ ایک interesting چیز ہے صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو ہے transgender جو ایکٹ ہے اس کے اندر وہ marriage کے اوپر silent ہے صحیح یہ بہت سارے لوگ social media پہ آپ کا نام لے کے جب آپ نے یہ بات اپنی podcast کے اندر کرنا شروع کی کہ اس طرح یہ لوگ شادی کر سکیں گے وغیرہ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی شادی کا ذکر ہی نہیں ہے تو بھئی شادی اوپر وہ silent ہے آپ کا قانون پھر اسی طرح انہیں جو انہوں نے transgender act کے تحت transgender rules بنائے اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کو رنٹوڈیوز کروا ہی جس کا transgender marriage میں بڑا important role ہے دیکھن جب عام معاشرے میں ہم شادی کرتے ہیں تو ایک نکاح ہوں آتا ہے دھولا دھولن اور دو دو گواہ چار گواہ اور یہ اب ضائع سی بات ہے کوئی سین مولوی جس نے اسلام کو ذرا سا بھی جانتا وہ ان کا نکاح پڑھانے سے رہا تو گورو جو ہے نکاح پڑھائے گا اچھا گورو جو ہے گورو کی کیا حصیت ہے transgender act کے جو rules کہتے ہیں گورو کو پیرٹ سے بھی زیادہ حصیت دیتی یعنی کہ گورو ان کا گارڈین بھی بن سکتا ہے اور یہ بات اتنی عجیب ہے کہ آپ دیکھیں گورو تو وہ لوگ ہیں جو اپنے چیلے خریدتے اور بیچتے ہیں یعنی اپنے بچوں کو خریدتے بیچتے ہیں بیچتے ہیں اور چیننج بھی ہو جاتا ہے اور اس کو آپ نے لیگلی اچھا پھر گورو کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا ہے کیا میں کسی کا گورو بن سکتا ہوں کیا آپ بن سکتے ہیں تو یہ عجیب و غریب اور ان کا جو ان کی جو شادی ہے وہ گورو کرواتا ہے اور اس میں پتہ نہیں ان کا سننے میں ہے کہ ان عام شادیوں میں عجیب کو بھول ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے تو اس کے پر فیکس موجود ہیں اور آ کر آپ خوجہ سرہ کوئی ایسا ویلنگ ہو جو آپ سے اپنے کلچر کے بارے میں بات کرنے جائے آپ پوچھیں وہ کہیں کہ ہاں بالکل ہوتی ہیں بلکہ آپ کے پاڈگیسٹ میں ندیم کشش آئے تھے انہوں نے بتایا شادی ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہے اور یہ مرد کی مرد کے ساتھ ہو رہی ہے بے شک بے شک کچھ جو ہیں کچھ small percentage ہے جو کہ castrated ہے otherwise وہ full یعنی biological males ہی ہیں جن کی شادیاں پھر وہ صرف اپنے آپ کو ظاہری طور پہ cosmetics کے وجہ سے اپنے آپ کو female ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ہوتے وہ males ہی ہیں اور اگر اس بندے کی شادی ایک اور مرد کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر آپ خود سوچیں یہ کس قسم کی چیز ہے جو کہ آپ پاکستان کے اندر جس کو آپ فروغ دے رہے ہیں اور آپ promote کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت because of the laws and the legal اس کی جو بھی implications ہیں یہ بڑا ہش ہش قسم کے طریقے سے ہوتا رہا اور بڑا ایک secret culture ہماری غلطیاں کو تائیں ہیں کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی اس طرف لیکن اب چونکہ یہ لوگ چاہتے تھے اس کو قانونی حیثیت بھی مل جائے تو transgender act ثابت وہ سامنے آ گیا کہ جی ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ کہیں گے کہ جی self perceived identity ان کو پورا اختیار ہے تو جب اختیار آ گیا تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آ جائیں گے open لی ہوں گی اور سب کھل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا پہ